دوستو دوستنیوں سہیلوں سہیلیوں ماساتوں ماروٹوں بھائی اور بینوں کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے کھیر کے دیت سے ہوں گے اور تو اور جہاں بھی ہوں گے انجوائے کر رہے ہوں گے اپنی لائف کو اسلام علیکم پیاروں میرا نام ہے کہف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں تعلیم کا گھر دوستو اگر میں آپ لوگوں سے آج ایک سوال پوچھوں کہ ان دونوں میں سے کون زیادہ طاقت پر ہے ایک افریکن ایلیفنٹ یا ایک ڈنگ بیٹل تو موسلی لوگوں کا جواب ایلیفنٹ ہی ہوگا جو کہ مجھے بھی لگتا ہے کہ ہاں یار یہ ایلیفنٹ زیادہ طاقتر ہو سکتا ہے نہیں بلکہ یہ ہے اس سے تو دوستو کیا یہ واقعی میں اس سے زیادہ طاقتور ہے اس بات کا پتہ نہ مجھے ہے نہ آپ لوگوں کو تو اس بات کو جاننے کے لیے پیش آج آپ کے سامنے ورلڈ کے ٹاپ ٹین اسٹرونگیسٹ اینیویلز پر یہ ویڈیو تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈرن اور دیکھتے ہیں کہ ورلڈ کا سب سے زیادہ طاقتور جانور کونسا ہے دسویں نمبر پہ آتا ہے ایگل دوستو ایگل یعنی کہ باز کا بچہ دوستو ایگلز کی ورلڈ میں ساٹھ مختلف قسمیں پائی جاتی ہیں دوستو یہ ایک ایسا واحد پنچی ہے جو اپنی اڑان ناغا پربت سے بھی اوچھی رکھتا ہے جن میں ان کی اڑان دس ہزار سے پندرہ ہزار فیٹ تک ہی ہو سکتی ہے اور تو یہ گھنٹوں کے گھنٹوں اڑ سکتے ہیں بنا تھکے دوستو یہ پنچی اتنی طاقت رکھ سکتے ہیں کہ ایک ہرنی کو اٹھا لے مطلب کہ دس سالہ بچے کو بھی یہ اٹھا سکتے ہیں اپنا شکار بنا کے ہوا میں بہت ہی آسانی سے دوستو ان کی آکے اس کی طاقت اور زبردست پکڑ اس کو ایک اچھا شکاری بنانے میں مدد کرتی ہیں ویسے دوستو ایگلز کو آزادی طاقت اور فتح کی نشانی بھی کہا جاتا ہے اور یہ بہت سارے ملکوں کا ایمبلن بھی مانا جاتا ہے جن میں یو اے سے بھی شامل ہے نوے نمبر پہ آتا ہے ایناکونڈا دوستو ایناکونڈا کے دنیا میں چار قسمیں پائی جاتی ہیں جن میں گرین یلو ڈارک سپورٹٹ اور بولیویان ایناکونڈا ہیں دوستو ان میں سے گرین ایناکونڈا ورلڈ کے لارجسٹ اور ہیویے ساپ ہے ویسے یہ ساپ کا بچہ تیس فیٹ تک لمپا ہو سکتا ہے اور یہ دھائی سو کلو گرام کا وزن بھی رکھ سکتا ہے ویسے اگر اس کی طاقت کی بات کی جائے تو یہ جنگلی سور اور جیگوارز کو بھی پکڑ کے نگل سکتا ہے آٹھوے نمبر پہ آتا ہے گرزلی بیر دوستو یہ بیرز آٹھوے نمبر پہ دنیا کے طاقتور جانور مانے گئے ہیں ویسے زیادہ تر کینیڈا اور نارت ویسٹرن یو ایس میں پائی جاتے ہیں دوستو یہ بیرز 3.5 میٹرز تک بڑے ہو سکتے ہیں اور ان کا وزن 350 کلو گرام کا ہو سکتا ہے دوستو 6 انچز تک کے تو صرف اس کے پنجے ہیں دوستو یہ اپنے ایک بائٹ میں 1200 پاؤنڈز کی طاقت ہوتی ہے فیزکس والے تو سمجھ کے لیکن جو نہیں سمجھے تو سالے پلدیا کرو نا آج دیکھو اگر پلدی ہوتی تو سمجھ آ گیا ہوتا کہ کیا کہہ رہا ہوں ویسے آپس کی بات مجھے بھی نہیں سمجھ جائے ساتھوے نوبر پہ آتا ہے اوکس دوستو اوکس کو بہت اور ملکوں میں بل لوگ بھی کہا جاتا ہے جن میں ہمارا ملک پاکستان تو بلکل بھی نہیں آتا ہم تو بھائی اوکس ہی کہتے ہیں دوستو اوکس 4000 بیسی سے بھی پرانے جانور ہیں جو کہ کام کاج میں انسانوں کی مدد کرتے ہیں ویسے یہ اڈلٹ اوکس 22.3 انچز تک بڑا ہو سکتا ہے اور ان کا وزن 640 کلو گرام کا بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ 800 کلو گرام کے وزن کو اٹھانے کی بھی طاقت رکھ سکتے ہیں چھٹے نوبر پہ آتا ہے ٹائگر دوستو باغ کیٹ کی فیملی کا بہت طاقتور اور بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے دوستو یہ بہت زیادہ ساؤتھ اسٹ ایشیا میں پایا جاتے ہیں دوستو ایک اڈل سائیبیرین ٹائگر 75 سے 91 انچز تک بڑے ہو سکتے ہیں اور ان کا وزن 306 کلو گرام تک کا ہو سکتا ہے دوستو ان کے پاس 30 دانت ہوتے ہیں انسان سے صرف اور صرف چار کم اور جو اس کے پاس آدم کور کی طرح دکھنے والے اتنے بڑے بڑے دانت ہوتے وہ 10 سینٹی میٹرز تک بھی بڑے ہو سکتے ہیں پانچ میں نمبر پہ آتا ہے گوریلا دوستو گوریلا کو سائنسدان انسانوں کا پرانا جنم بھی کہتے ہیں جو کہ بلکلی گلت ہے میرے حساب سے دوستو عام طور پہ یہ گوریلا 1.75 میٹرز تک بڑے ہو سکتے ہیں اور وزن 200 کلو گرام تک جا سکتا ہے دوستو یہ کافی اور بہت زیادہ طاقتور ہے یہاں تک کہ یہ 2 ٹن کا وزن اٹھا سکتے ہیں جو کہ 10 مرتبہ ان کے وزن سے زیادہ ہے دوستو یہ کسی فل انڈرٹیکر بوڈی بیلڈر انسان سے بھی 20 کنا زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے چوتھے نمبر پہ آتا ہے افریکن بش ایلیفنٹ جس کا میں نے سوال پوچھا تھا وہ آ گیا دوستو یہ جانور آج دنیا میں رہنے والے سب سے بڑے جانوروں میں سے ایک ہے دوستو یہ ہاتھی نماز جانور 8 سے 13 فیٹ اوچائی میں بڑھ سکتا ہے اور 7 ٹن کا وزن رکھ سکتا ہے دوستو افریکن ایلیفنٹ 9 ٹن کا وزن اٹھا سکتے ہیں یعنی کہ اپنے وزن سے 2 ٹن زیادہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے لیف کٹر اینٹ دوستو یہ پیدی سی چیٹی ورلڈ کے سٹرونگیسٹ اینیملز پہ تیسرے نمبر پہ آتی ہے اور وہ اس لیے کیوں کہ یہ اپنے سے 50 گناہ زیادہ کا وزن اٹھا سکتی ہے کسی بھی اوبجیکٹ کا دوستو ویسے ان کے جبڑے بہت ہی تیز ہوتے ہیں جو کہ 1000 پر سیکنڈ پہ وائبریٹ کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ آتا ہے رائنوسورس بیٹل دوستو اگر یہ ایک ایلیفنٹ سے کمپیر کیا جائے تو یہ اس کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ چھوٹا ہے لیکن یہ بہت زیادہ طاقتور ہے اور وہ کیسے کیونکہ یہ اپنے سے 850 گناہ زیادہ کا وزن اٹھا سکتا ہے اور رائنوسورس بیٹل ون آف دہ لارجس گروپ ان بیٹل فیملی بھی مانے گئے ہیں اور دوستو سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے ڈنگ بیٹل دوستو یہ دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور ہیں یہ بیٹل اپنے سے 1141 گناہ زیادہ کا وزن اٹھا سکتے ہیں آسان الفاظوں میں اڈلٹ اور نارمل آدمی جو کہ اسی ٹنگ کا وزن اٹھا رہا ہو تو دوستو آپ سب کو کیسے لگے یہ ویڈیو جواب کمنٹ میں مجھے ضرور بتائے گا اور اگر یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بولے گا ہمارے چینل تعلیم کے گھر کو اور دوستو اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو دیجے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی